ہائے فرنس پیان کارڈ میں آنے والے ایلو کوشن مارک کو کس طرح سے ریمو کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو دیر ہی نکردے ہو جلتے ہیں موبائل سکرین پر پیان کارڈ میں آنے والے ایلو کوشن مارک کو ریمو کرنے کے لیے ہمیں دو ایپس کی ضرورت پڑتی ہیں وہ پہلا ہے مائی فائلز یعنی فائلز مینیزر اور دوسرا ہے کروم براؤزر ان دونے آپ سے ہم ایلو کوشن مارک کو ریمو کر سکتے ہیں اب ہم مائی فائلز کو اوپن کر کر ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے پیان کارڈ کے فائل کو اوپن کر کر دیکھیں گے اس کے لیے مائی فائلز کو اوپن کر لیں انٹرنل سٹوریج میں ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے انٹرنل سٹوریج کو اوپن کریں اس پر کلک کریں اوپر کو سکرول کریں دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ فولڈر ہے ڈاؤنلوڈ پر ڈاؤنلوڈ فولڈر پر کلک کریں دیکھیں یہاں پر پیان کارڈ کی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی فائل ہے پیان کارڈ کو قصہ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے لیے آپ اوپر والے اس آئی بٹن کے لنک کو کلک کر کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم پیان کارڈ کے اس فائل کو اوپن کر کر دیکھیں گے اس پر کلک کریں اوپن کرنے کے لیے اوپن نہیں ہو رہی ہے پاسورڈ پروٹیکٹڈ بھول کر میسیج دکھا رہا ہے اس لیے اس کو سیلک کر لیں اس فائل کو اس کے بعد نیچے دکھائی دے رہا ہے نا رائٹ سیڈ مور پر کلک کریں اس کے بعد اوپن ویڈ پر کلک کریں اس کے بعد لیف سیڈ ڈرائیو کو سیلک کر لیں دیکھیں یہ فائل اس پروٹیکٹڈ ہے اس کا پاسورڈ جو ہے اس پر پین کر آپ کا ڈیٹا بڑھت جو ہے وہ انٹر کرنا ہے پہلا ڈیٹ اس کے بعد مانت اس کے بعد ایر انٹر کر کر اوپن کریں دیکھیں یہاں پر پین کارڈ کی فائل اوپن ہو گئی ہے اوپر کو سکرول کریں سیکیوٹی ایشیوز کے کارن بلر کیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر رائٹ سیڈ میں ایلو کوشن مارک دکھائی دے رہا ہے نا اس ایلو کوشن مارک کو ہمیں ریمو کرنا ہے یہ سب کام ہم موبائل سے ہی موبائل میں ہی کریں گے اوکے اس کے لئے باہر آ جائیں بیک آ جائیں پوری طرح سے بیک آ جائیں پوری طرح سے ہم باہر آ گئے ہیں اب ہم اس ایلو کوشن مارک کو ریمو کرنے کے لئے کروم برازر کو اوپن کرنا ہے ایک بار کروم برازر کو اوپن کر لیں اس کے بعد گوگل سرچ میں گوگل سرچ میں کلک کر کر آپ کو لکھنا ہے سمال پی ڈی اف اوکے سمال ایس ایم اے ڈبل ایل اس کے بعد پی ڈی اف ٹائپ کریں اور سرچ کر لیں اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہی موٹیویشن ملتا ہے دیکھیں یہاں پر اوپر کو سکرول کریں دیکھیں یہاں پر پہلا والا سمال پی ڈی اف دکھائی دے رہا ہے نا اسی پر ہی ہمیں کلک کرنا ہے ویٹ کر لیں دیکھیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے اوپر کو سکرول کریں ایڈس آئے تو اسے کلوز کر لیں اس کے بعد اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں پھر اوپر کو سکرول کریں دیکھیں یہاں پر سی آل پی ڈی اف ٹولز دکھائی دے رہا ہے نا اس پر کلک کریں دیکھیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں دیکھیں یہاں پر انلاک پی ڈی اف لیف سیڈ میں دکھائی دے رہا ہے نا اس پر کلک کریں دیکھیں یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے انلاک پی ڈی اف دکھائی دے رہا ہے نا اوپر کو سکرول کریں نیچے دیکھیں یہاں پر چوز فائل ہے اس کے رائٹ سیڈ میں ڈاؤن آرہو ہے اس پر کلک کریں from device کو کلک کریں wait کر لیں اپنے internal storage سے اس file کو select کرنا ہے جو کی pdf کی file ہے ok ڈاکیمنٹس کو select کر لیا ہے اور internal storage کو select کرنا ہے اوپر کو scroll کریں ok یہ internal storage یہی ہے اس پر کلک کریں اور یہاں پر download folder میں ہے download folder کو open کر لیں دیکھیں یہاں پر یہی وہ فائل ہے جو کی پین کارڈ کی فائل ہم نے اوپن کر کر دیکھا تھا اسے سیلک کر لیں ویٹ کر لیں فائل اپلوڈ ہو رہی ہے اوکے دیکھیں اوپر بار بھی دکھائی دے رہا ہے نا فائل اپلوڈ ہو رہی ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے آدھار کارڈ میں آنے والے ایلو کوشن مارک کو کس طرح سے ریمو کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی لئے آپ ڈسکرپشن میں دی ہوئی آدھار کارڈ ریلیٹڈ ویڈیوز کی لنک ہے اس پر کلک کر کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اوکے کمپلیٹ ہو گیا ہے اپلوڈنگ اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں دیکھیں لیفٹ سیڈ میں یہاں پر باکس دکھائی دے رہا ہے نا اس میں ٹک کریں اور انلاک پیڈی آف ہے اس پر کلک کریں ویٹ کر لیں دیکھیں یہاں پر پاسورڈ پوچھ رہا ہے جیسی کہ ہم نے پہلے پاسورڈ کو انٹر کیا تھا اس پر پیان کارڈ آپ کا ڈیٹ آف برد پہلے ڈیٹ اس کے بعد منت اس کے بعد year without space انٹر کر کر ریلی انلاک پر کلک کریں اوکے ریلی انلاک پر کلک کر دیں کچھ اس طرح کا انٹر فیس آیا ہے دیکھئے انلاکڈ بول کر آیا ہے اپنا پیان کارڈ کی فائل جو ہے انلاک ہو گئی ہے اور لیف سیڈ میں پیان کارڈ بھی آ گیا ہے جو کہ بلر کیا گیا ہے سیکیوٹ ایشوز کے قارن ہم اسے پیڈی ایف کے روپ میں اور بہت سارے یہاں پر فارمیٹس ہیں ان سبھی فارمیٹس میں ہم سیو کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر رائٹ سیڈ میں شیئر بھی دیا ہے ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر لیف سیڈ میں پیان کارڈ کا پریوی دکھا رہا ہے جو کہ یہ لوکوشن مارک نہیں ہے اوکے اب ہم اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لیے رائٹ سیڈ کے ڈاؤن ایر اوپر کلک کریں اوکے یہاں پر سیوٹو ڈیوائز ہے اس پر کلک کریں ویٹ کر لیں سیو ہو رہا ہے ڈیوائز میں یعنی موبائل میں ایڈ سائے تو کلوز کر لیں ویٹ کر لیں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے سیکسسفلی اور اوپن بھی ہو گیا ہے دیکھئے اوکے اوپر کو سکرول کریں دیکھئے یہاں پر لوکوشن مارک نہیں دکھائی دے رہا ہے اوکے سچ مچ میں لوکوشن مارک پین کارڈ سے ریمو ہوا یا نہیں دیکھنے کے لیے ہم اب ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے انلاکڈ پین کارڈ کی فائل کو اوپن کر کر دیکھیں گے اس کے لیے باہر آ گئے ہیں اب ہم مائی فائل کو اوپن کریں انٹرنل سٹوریج کو اوپن کر لیں اوپر کو سکرول کریں اوپر کو سکرول کریں دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ فولڈر ہے اس پر کلک کریں دیکھیں یہاں پر دو فائلز ہے ایک لاؤکڈ یعنی اورجینل فائل ہے اور اوپر والی انلاکڈ ابھی ابھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے انلاکڈ فائل ہے ایک بار ہم لاؤکڈ فائل کو اوپن کر کر دیکھیں گے اس کے لئے سلک کر کر more پر کلک کریں اور open with پر کلک کریں اس کے بعد drive کو سلک کر لیں wait کر لیں یہ file protected ہے اس کے لئے as per pancard آپ کا date of birth without space enter کریں اور open کر لیں پہلے date اس کے بعد month اس کے بعد year open ہو گیا ہے دیکھئے pancard open ہو گیا ہے یہ protected file ہے جو کی locked file ہے دیکھئے اسے اور کر کر دیکھئے دھیان سے دیکھئے یہاں پر location mark ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ original file ہے دیکھئے ایک بار zoom کر کر پھر سے دیکھئے دیکھئے یہاں پر location mark right side دکھائی دے رہا ہے نا دیکھئے اوکے اسے ہی ہم نے remove کیا تھا اوکے back آ جائے باہر آ جائے باہر آ جائے اوکے اب ہم unlock کی ہوئی اوپر والی file کو open کر کر دیکھیں گے اوکے اسے open کریں اس پر click کریں اوپر والی file کو دیکھئے open ہو گیا ہے pancard اسے کوئی password کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اسے unlock کر دیا ہے دیکھئے یہاں پر hello location mark نہیں دکھائی دے رہا ہے دیکھئے دیکھئے یہاں پر hello location mark تھا پہلے والی file میں جو کی locked file میں اب نہیں ہے اوکے successfully remove ہو گیا ہے ایک بار پھر سے zoom کر کر دیکھ لیں zoom کر لیں دہان سے دیکھیں یہاں پر کوئی hello location mark نہیں ہے successfully ہم نے pancard سے یہ location mark کو remove کر دیا ہے اس طرح سے ہم اپنے mobile phone کی مدد سے بڑی آسانی سے pancard میں آنے والے hello location mark کو successfully remove کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سے بھی useful لگی تو please چینل کو subscribe کیجئے useful ویڈیوز کیلئے ٹیک چک وال چینل کے ساتھ بنے رہیں subscribe کریں like کریں share کریں useful ویڈیوز کی link description box میں دی ہوئی ہے description box میں دی ہوئی link پر click کر کر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی اور useful لگی تو ٹیک چک وال چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like اور share کیجئے پھر بھی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تھانکس آر واشنگ دھنیواز